بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دو تین بڑی اہم ڈیویلیمنٹ سے ایک تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں بزنسمنٹ سے بھی ملاقات کیا بڑی انٹرسٹنگ ان کی سپیچ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سیاستدانوں سے اپنے ورکر سے بھی بات کیا اور اس کے بعد بڑی انہوں نے ایک گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جب چاہوں گا جب آصف علی زرداری چاہے گا تو پاکستان میں انتخابات ہوں گے گویا آئین جو کہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی اسمبلی ڈیزول وہ تو نوے دنوں میں الیکشن ہوگا وہ یہاں پہ میٹر نہیں کرتا زرداری صاحب کہتے ہیں جب میں چاہوں گا تو تب ہی الیکشن ہوں گے اور آپ انتظار کریں اور اچھی خبریں آنے والی ہیں آپ نے سبر کیا ہے اور سبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے زبردست میٹھا پھل وہ اپنے ساتھیوں کو اور پیپس پالٹی کے ورکرز کو کھلانے والے ہیں اور بھی انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں میں وہ پوری تفصیل سے بیان کرتا ہوں خاص طور پر بزنسمنٹ سے انہوں نے جو بات کہی ہے اور ایک درس دیا ہے کہ آپ سب ایک ہو جائیں ایک مافیا کی طرح بن جائیں اور مل جائیں کاروبار کریں مل کر طاقت بن جائیں اور ہم حکومت میں آپ کو سپورٹ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ جو غریب آدمی ہے جس کی جیب سے مال نکلتا ہے اس کا تو کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے بہلال بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ان کی پولٹیکس آنے والے وقت میں کیا کریں گے کیسا ہوگا پاکستان میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اگلے حصے میں لیکن ابھی میں مجھے نہیں پتا تھا کہ جانگیر ترین صاحب نے کسی جماعت کا نام اپنا کو سوچ لیا رکھ لیا نام آ رہے تھے کہ جی تین چار نام ہیں اس پر غور ہو رہا ہے ابھی جب میں آ رہا تھا تو ادھر اسلامباد میں ہمارے جو مارکٹ ہے نیچے تو اس میں چند لوگ مجھ سے ملے سلام علیکم والیکم ایک دوسرے کو دعائیں دیں شکر الحمدللہ آپ بھی ٹھیک ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں تو پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھئی وہ اب جو وہ استحصال پاکستان ہے وہ کیا ہوگا میں نے کہا استحصال پاکستان تو مجھے انہوں نے بتایا کہ خبریں ٹی وی پہ یہ چل رہی ہے کہ جانگیر ترین صاحب نے اپنی پارٹی کا نام رکھا ہے استحقام پاکستان تو ان نوجوانوں کے نزدیک یہ کوئی استحقام پاکستان کی کوئی کہانی نہیں ہے جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ ساری کہانی بٹریل کی ہے جب یہ پی ٹی آئی میں تھے تو وہاں پر یہ کہتے تھے اپنی قیادت کو کہ سملیاں توڑ دیں اور نکل آئیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں اور ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا پرویزل آئی ایسا ہے فلاں ایسا ہے اور بالکل ہم ایک نظریہ کی بات کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی تھوڑا مشکل وقت آیا قیادت پر تو یہ سارے ریت کی دیوار کی طرح گر گئے ہیں اور اڑ گئے ہیں چھوٹی سی ہوا سے اور اب یہ آگئے ہیں جانگیر ترین صاحب کے پاس اور بڑا ایک اشائیہ ہوا ہے علیم خان کے گھر وہاں پر علیم خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے صدر ہوں گے اور جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی صدر بنیں گے پارٹی کے لیکن میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ سے یہ نہ اہل ہیں یہ نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہ کوئی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں لیکن یہ بنا رہے ہیں جماعت اور بننے جا رہی ہے اور لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کیوں جا رہے ہیں کس نے انہیں یقین دلائے کہ نواز شریف صاحب ایک ایسے ناہل بندے کو جیتنے دیں گے ان کی جماعت حالانکہ وہ بھی خود ناہل ہیں نواز شریف بھی ناہل آپ دیکھیں نا کہ یہ جماعتیں جو اس وقت چل رہی ہیں مسلم لیگ نون لیڈ بائی ہوم لیڈ بائی نواز شریف ناہل سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی آپ سیاست نہیں کر سکتے لیکن لوگ ان کے ساتھ ہیں وزیراعظم ان کی جماعت کا اور وزرا اور ایم این ایس ان کے ساتھ پھر آ جائیں جانگیر ترین صاحب ناہل سیاست نہیں کر سکتے لیکن سیاسی جماعت بنا رہے ہیں اور اتنا یقین ہے ان کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی جو ناہلی ہے اس کو ختم کر دے گی کس نے یقین دلایا انہیں کیا نواز شریف صاحب مطلب میں حیران ہوں کہ وہ جو سو سے زیادہ عبیدوار جن کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ مل چکے تھے اور پرانے وہ جانگیر ترین کے ساتھ ہی وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور وہ ناہل ہیں ابھی یہ نہیں لیکن انہیں یہ یقین ہے کہ یہ جو ناہل شخص ہے جو اپنے سائن سے کسی کو کوئی پارٹی کا جو ٹکٹ ہے جو نشان ہے وہ الارٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ناہل ہے لیکن وہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ اچھا پھر میں نے ایک کل اور نظارہ دیکھا پرسو وہ ایک اور ناہل ان کے ساتھ بیٹھے تھے سردار تنویری لحاظ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کو پتہ نہیں کتنے ایمیل ایز ہیں پتہ نہیں چودہ پندرہ سولہ ایمیل ایز ہیں میرے ساتھ کشمیر کے اور میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ تو وہ دونوں ناہل جو ہیں سامنے بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی پہ چل رہا تھا اور وہ پولٹکس کی بات کر رہے ہیں اور ناہل ہیں لیکن لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں بہرحال انہوں نے اگر نام اپنا رکھا استقام ہے پاکستان تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج مجھے اسلامباد میں لوگوں نے کہا کہ یہ استحصال پاکستان ہے یہ لوگ پاکستان کا استحصال کریں گے مال لوٹیں گے پیسے بنائیں گے اور پاکستان کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے یہ تو سارے جو پروجیکٹ ہیں نا پروجیکٹ جانگیر ترین دوسرے بھی ان کے ساتھ ایک اور ساتھ تھی جو ہائشم ڈوگر کے ساتھ تھے وہ بھی راس صاحب بھی ان کے ساتھ آگئے ہیں تو یہ پروجیکٹ راس یہ بھی بالکل یہ ٹھوس ہو گیا پروجیکٹ علیم خان یہ بھی ٹھوس ہے تو اب معاملہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ بھی جو اس وقت جس طریقے سے چل رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملی بھگت ہے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو خبریں ہیں ان میں اپنی یہ سپیس کو پائی کر سکیں اور جو ریال فورس ہے جو ریال پولیٹیکل فورس ہے پاکستان کی اس کے بارے میں بات نہ ہو سکے اور یہ لوگ انہی کو سمجھیں کہ ایک اپوزیشن ہے اور ایک حکومت ہے لیکن پھڈا بارال ضرور پڑ گیا اس لیے کہ زکاہ شرف کو عمران خان یہ جو آسف علی زرداری صاحب یہ بنوانا چاہتے ہیں کرکٹ بورڈ کا صدر اور نواز شریف بنوانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ نجم سیٹھی صاحب یہ کنٹینیو کریں چیئرمین تو اس پہ ایک پھڈا پڑ گیا ان کا آپس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن آج جو گفتگو کی ہے آسف علی زرداری صاحب نے لاہور میں بزنسمن سے ان سے یہ کہا ہے بھائی آپ سارے مل جائیں جیسے ہم مل گئے آپ مل کے کاروبار کریں ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا جو کاروبار ہے کوئی اس میں کسی طرح سے بھی پرابلم آپ کو نہیں آئے گی اور باہر سے انہوں نے کہا انویسٹرز مت بلائیں باہر سے انویسٹرز نہیں چاہیے باہر والا جو ہے وہ تو ایک ڈالر کے بدلے میں پانچ مانگے گا تو آپ جو ہیں ادھر ہم اگر مل کے کام کریں آپ سارے مل جائیں آپ کاروبار کریں اور ہم حکومت میں آتے ہیں آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ آپ حکومت میں آئے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو جناب یہ مل کے کھائیں گے مل کے کھائیں گے یہ بات انہوں نے کہہ دی یہ اوپن لی پاکستان کے میڈیا پر چلی ہے یہ کہ آپ مل کر کاروبار کریں اور مجھے سپورٹ کریں تو مجھے ابھی پیسے نہیں چاہیے آپ سے جب آپ پیسے کمانا شروع کر دیں گے پھر میں آپ پہ ٹیکس لگاؤں گا بھائی یہ کیا یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا یہ مقدر رہ گیا ہے کہ اس طریقے کی باتیں تو جو دو ڈیویلمنٹس آج ہوئی ہیں وہ دونوں پاکستان کے عوام کے لیے ان میں کوئی خوش خبری نہیں ہے ایک تو جانگیر ترین کی استحصال پاکستان اور دوسرا زرداری صاحب کا کاروباری لوگوں کو یہ کہنا اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سندھ میں یہ کیا ہوا ہے اور ہم نے بہت سارے پتہ نہیں کیا کچھ بنا لی ہے اور وہ اسی نکتے پہ ہے کہ ہم جو لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کرو آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھاؤ اور پھر اس کے بعد کوئی ٹیکس ویکس دینا ہو تو دے دیں گے لیکن اس ساری کہانی میں آپ اور میں کہیں نہیں ہے عوام کہیں نہیں ہے یہ بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو بھی پولیٹیکس اس وقت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عوام اس میں آؤٹ ہیں عوامی سنٹیمنٹ اس میں آؤٹ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مل کر کھیلو آپ بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے دو بارال یہ دو خبریں تھی انتظار تھا ہمیں شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کا لیکن انہوں نے آج کوئی پریس گفتگو کرنی تھی وہ کی نہیں اب لیٹس سی کہ وٹ ہی اٹرز ٹومارو تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی سپریم کورٹ میں بھی کل امپورٹنٹ ہے ہیرنگ اس میں بھی دیکھتے ہیں وہ جو پروسیجر جو بل ہے سپریم کورٹ کا اس کے حوالے سے بینچنکل سماعت کرنی ہے لٹس سی کہ کیا انفورڈ ہوتا ہے آپ کو دیں گے تازہ تنین انشاءاللہ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نگے پاہ